ایک ایک حوالہ ہر کتاب سے آپ کو دکھا دیا گیا بتا دیا گیا یہ اگر اس کے باوجود کسی کی تسلی نہیں ہوتی تو معاف کیجئے گا میں نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے ذاتی دشمنی رکھوں یہ بات نبی پاک کی عزت کی ہے ان کی ناموس کی ہے جن کی جناب میں ہمارے سر حاضر ہیں اگر کوئی ان کے بارے میں غلط بات کرتا ہے میرا ایمانی فریضہ ہے کہ میں اس کو جواب دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بات منفی اور غلط سن کر ہم خاموش رہتے ہیں تو یقینا ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے ہم اپنے آپ کو مومن کہنے کے سزاوار نہیں ہیں مومن وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اپنی جان سے بھی زیادہ اہم سمجھتا ہے میں یہی ارز کروں گا یہ ساری کتابیں میرے پاس نہیں مارکیٹ میں بھی موجود ہیں اور یہاں یہ بھی کہوں گا کہ میری کتاب ہے یہاں سفیدوں سے آیا اس میں میں نے ان کتابوں کے حوالے اور جو اس میں تو صرف جملہ ہے تفصیل اس میں ہے اور ہمارے جن عقیدوں کو وہ لوگ کفر اور شرک کہتے ہیں وہ بھی میں نے اس میں تمام تفصیل سے ان کی کتابوں سے لکھ دیا ہے کہ اگر کفر اور شرک ہیں تو ان کا ثبوت تو خود انہوں نے دیا ہے انہوں نے ان کو جائز اور صحیح لکھا ہے اس کے علاوہ بھی میری کتابیں ہیں ان کو دیکھیں یہ کتابیں کوئی تجارت کی غرص سے نہیں لکھی گئیں یہ اس لیے نہیں کہ کوئی کاروبار کرنا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے زبان دی ہے ہاتھ میں قلم دیا ہے اس زبان سے بھی قلم سے بھی آپ تک پیغام حق پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو دنیا کے معاملات کو سوچ سمجھ سے حل کرتے ہیں یہ وہ جھگڑا نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ حلوے مانڈے کے بٹوارے کا جھگڑا ہے یہ وہ اختلاف نہیں جیسا مشہور کر رکھا یہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اصل جھگڑا کیا کہتے ہیں یہ میلاد کا جھگڑا ہے گیارمی کا جھگڑا ہے جن کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے جن کا عقیدہ یہ ہو کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں جن کا عقیدہ یہ ہو کہ جیسا علم غیب اللہ نے حضور کو دیا ہے ویسا جانوروں کو بھی آسل ہے جن کا عقیدہ یہ ہو کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے تو آپ سمجھ لیں آپ ہی ان کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ہمارا یہ ہے کہ جو ان باتوں کا قائل اور قابل ہے قائل کا مطلب ماننے والا قابل کا مطلب قبول کرنے والا وہ بھی ان علماء کے حکم میں داخل ہے ہم اس معاملے میں آج نہیں اسی سال سے علماء نے اس کے بارے میں وضاحت پیش کی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی آپ حسام الحرمین پڑھ کر دیکھیں تمہید ایمان پڑھ کر دیکھیں تمام وضاحت موجود ہے اور یہ آسان کتابیں بھی لکھ دی گئیں یہ کتابیں انگریزی میں بھی ہیں میرے والد صاحب قبلہ کی کتابیں بھی ہیں تمام کتابوں میں آپ میری دیوبندیوں کے حوالے پائیں گے کیوں اس لیے کہ اپنے تو مانتے ہیں ان کے حوالے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی کتابوں کا جو زخیرہ موجود ہے اس سے بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کا قول کچھ اور ہے فیل کچھ اور ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں جس کو لکھتے ہیں مانتے نہیں اور جس کو مانتے ہیں کرتے نہیں تو ایسے لوگ جن کا اپنا کچھ تھکانہ نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے یہ کتابیں جتنی بھی ہیں یہ اسی لیے لکھی ہیں اور میں نے اس بات کی تسلی کر دی کہ جتنے حوالے لکھے تھے وہ کتابوں سے دکھا دیئے ہاں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جس طرح لوگوں نے کہا سنا بہت سا کہ جی یہ جو کتابیں ہیں یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں تو اگر ان کی کتابیں نہیں ہیں تو پھر چھاپتے کیوں ہیں خود انہی کے مکتبیں چھاپ رہے ہیں انہی عبارتوں پر ان کے علماء مناظرے کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں انہی کتابوں کو چھاپ چھاپ کر تقسیل کرتے ہیں انہی علماء کے نام پر روزیاں کماتے ہیں انہی کے لیے سارا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں تو اگر نہیں ہیں تو علماء دیوبند لکھ کر دے دیں کہ یہ کتابیں جن میں یہ حوالے موجود ہیں یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں اور ہم ان عبارتوں کو نہیں مانتے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اور یہ جو عبارتیں ہیں ہم اس کے قائل اور قابل نہیں جھگڑا ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارتیں کفریہ ہیں گستاخانہ ہیں جو ان کو مانے وہ غلط ہے ہاں ایک بات یاد رکھے کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تھانوی صاحب کو گنگوئی صاحب کو انگرم بیٹوی صاحب کو نانوتوی صاحب کو درست نہیں مانتا تو وہ اس کا حوالہ دے کہ اس وجہ سے درست نہیں مانتا لیکن کوئی یہ کہے کہ ان عبارتوں کو تو نہیں مانتا مگر ان کو مانتا ہوں تو کسی کافر کو کسی مرتد کو ولی ماننا یا مومن ماننا یہ خود کو تباہ کرنا ہے خود کو کافر اور مرتد بنانا ہے یعنی کافر اور مرتد کو مسلمان یا ولی سمجھنا غوث سمجھنا ولی اور نیک سمجھنا یہ بھی غلط ہے یہ میرا فتوہ نہیں ہے سفید و سیاہ میں اس کی ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی اس کتاب کو شوق سے پڑھ لیجئے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں یہ چالیس حوالے جو موجود ہیں امید ہے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو ایک بات اور کہوں گا انجمن ارشاد المسلمین اور انجمن سیانت المسلمین کے نام سے لاہور میں دو ادارے بنے ہیں حال ہی میں زیادہ پرانے نہیں ہیں انہوں نے اب یہ کتاب حفظ الایمان تھانوی کی تقویت الایمان اس کی اسماعیل دیلوی کی اور اس کے علاوہ کچھ دوسری کتابیں ان میں عبارتیں بدلنی شروع کر دی ہیں یعنی یہ کفریہ جملے جن پر کفر کا فتوہ لگا ہے ان کو بدلنا شروع کر دیا ہے کیوں شاید ان کا یہ مقصد ہوگا کہ آئندہ آنے والی نسل کو پرانی کتابیں تو نہیں ملیں گی اور وہ نئی کتابوں میں وہ عبارتیں نہیں ہوں گی تو ہم ان سے کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے یہ لکھا نہیں شہر مچا رہے تو میں نے پرانی کتابوں کے عقص اس کو اسی لیے محفوظ کرا دیا ہے کہ کوئی انکار نہ کر سکے یہ کتابیں میرے پاس بھی موجود ہیں میرے علاوہ بھی اور لوگوں کے پاس موجود ہیں صرف ایک ہی مسکا تو نہیں چھپا سینکڑون اس کے چھپے ہیں موجود ہیں اسی لیے ان کو کیمرے میں محفوظ کروا دیا کہ کوئی انکار نہ کر سکے یہ اس کا پروف ہے آثنٹک پروف ہے تو اب ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر عبارتیں بدلی ہیں تو تم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ عبارتیں کفریہ ہیں ورنہ بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اگر تمہارے نزدیک وہ عبارتیں صحیح تھی تو بدلی کیوں اور اگر بدلی ہیں تو پھر نتیجہ یہی نکلا کہ تم بھی مانتے ہو کہ وہ عبارتیں غلط ہیں کفریہ ہیں گستاقانہ ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو بدلو ان سے توبہ کرو جب تک توبہ نہیں کرو گے اس وقت تک لاک کتابیں بدل لو تمہاری وہ کفر تم سے اٹھ نہیں سکتا سو سال پہلے فازل بریلوی نے جو کفر کا فتوہ ان چار عبارتوں پر دیا تھا آج تک کوئی اٹھا نہیں سکا نہ اٹھا سکیں گے ہاں ایک صورت ہے توبہ کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ جن چاروں نے یہ غلطی کی ہے ہم ان کو مانتے نہیں ان کی یہ غلطی جو ہے ہم نہ اس کے قائل ہیں نہ قابل ہیں تو بس لا تے ہوگا اس کے علاوہ زد بحث کرتے رہیں تو کوئی مسئلہ حل ہو سکتا نہیں ہے یہ میری کتابیں آپ حضرات کو دکھائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اور مزید کتابیں ہیں یہ دیکھ لیجئے اگر کسی صاحب کو اس کے باوجود تسلی نہ ہو میری لیبریری میں کتابیں موجود ہیں آ کر بچش میں خود دیکھ لیں مارکیٹ میں دیکھ لیں دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ایمان کو ثابت و قائم رکھے اور ہمیں ان کا سچا غلام رکھے اور دین حق مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رکھے اور ان گمراہوں سے اور ان کی گمراہیوں سے اللہ ہمیں بچائے ان شریروں سے ان کی شریر عبارتوں سے اللہ ہمیں بچائے ہمیں صحابہ اکرام اہل بیت اولیاء اکرام ان کے طریقے پر رکھے جن کے طریقے پر چلنے کی ہم نماز کی ہر رکت میں دعا کرتے ہیں اہدینہ سراط المستقیم سراط اللذین انامت علیہم غیر المغدوب علیہم یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں میں نے کتابیں دکھائی ہیں یہ وہی ہیں غیر المغدوب علیہم علیہم اگر یہ لوگ ان امت علیہم میں آنا چاہتے ہیں تو پھر صحیح عقیدے اختیار کریں یاد رکھئے کتنے ہی نیک عمال ہوں اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا عمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا شیطان نے چھے لاکھ برس یا لاکھوں برس عبادت کی مگر عقیدہ درست نہیں تھا مردود ہو گیا اور نجات کا مدار عمال پر نہیں ایمان پر ہے ایمان کی حفاظت کیجئے ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ایمان کا بدل کوئی نعمت نہیں اور ایمان کی جان پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اگر یہ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں علامہ اقبال نے سچ کہا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور حفیظ جالندری کے شانامے کے شیر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خانی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہ ان کی محبت میں زندہ رکھے ان کی محبت میں اٹھائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین ابھی آپ کے سامنے علماء دیوبند کی معتبر اور مستند کتابوں سے حوالے پڑ کر سنائے گئے اب ملک کے مشہور اخبارات سے کچھ تصویری جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ علماء دیوبند میں جو کچھ لکھا ہے خود اس کے خلاف کرتے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے مفتی محمود صاحب کی تصویر گزری کہ وہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر خود حاضری دے رہے ہیں اور ابھی آپ خبر پڑھیں گے کہ انہوں نے وہاں پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور حلوہ تقسیم کیا جبکہ اسماعیل دیلوی صاحب نے تقویت الایمان میں یہ لکھا ہے کہ مزاروں پر جانا سفر کرنا وہاں پھول وغیرہ چڑھانا یا دعائیں کرنا اور یہ شرینی وغیرہ بانٹنا انہوں نے اس کو شرق قرار دیا ہے اور اسی طرح فتاوہ رشیدیہ میں بھی آپ نے دیکھا اب اس سے زیادہ اہم چیز یہ دیکھئے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو تصویر ہے اس میں جناب احتشام محلق تھانوی جو کراچی میں علماء دیوبند میں بڑی شورت رکھتے تھے وہ آغا خان کی وفات پر ان کے سورم میں شرکت کر رہے ہیں اور وہاں پر قرآن خانی کر رہے ہیں جبکہ بوادر النوادر میں اشرف علی صاحب تھانوی کا ایک رسالہ لگا ہوا ہے جس میں علماء دیوبند کے نزدیک آغا خانیوں کے لیے کیا شرعی حکم ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ سترہ پانچ ستاون سترہ مئی انیس سو ستاون کے جنگ اخبار کا ایک تراشہ آپ کے سامنے ہے جس میں احتشام ملک تھانوی صاحب کا نام سرخی میں موجود ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آغا خان کی وفات سے مسلمان آنے آلم کو سدمہ پہنچا ہے اور اسی خبر کے اندر مطن میں انہوں نے یہ لکھایا کہ وہ سرخی میں شریک ہوئے انہوں نے آغا خان کو اسلام کا محسن کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاتح خانی کو سوئم کو دہن کو چہلن کو ہندویوں کی رسوم کہا ہے حیرت ہے کہ عیسال سواب کے لیے مسلمان اہل ایمان کے لیے جمع ہو کر عیسال سواب کریں تو اسے تو شرک حرام کہا جائے اور خود آغا خانیوں کے لیے اگر قرآن خانی کی جائے ان کے سوئن میں شریک ہوا جائے اور انہیں اسلام کا محسن کہا جائے تو اس وقت ان لوگوں کو شریعت یاد نہیں رہتی آپ یہ خبر میں متن بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں احتشام الاختحانی کا نام واضح ہے انہوں نے جو کچھ ان کے لیے کہا آپ ان کے اپنے الفاظ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں یہی نہیں بلکہ خود ان کے احتشام الاختحانی صاحب کے وفات کے دن کے لیے بھی ابھی آپ ملاحظہ کریں گے یہ صرف اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے حوالے سنے اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دونوں آوازوں میں تیری قوم سی آواز ہے کہ جسے آپ حرام کہتے ہیں اسی کو خود کرتے ہیں گویا اس کا معنی یہ ہوئے کہ جسے آپ نے حرام کہ کے کیا تو گویا ایک پہ حرام کہنے کا جرم اور دوسرا اس کو کرنے کا جرم یہ دیکھئے ان کی برسی پر جنگ اخبار میں اشتہار شائع ہوا تھا کہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اپریل کی یارہ تاریخ اتشام الاقصاب تھانوی کے لیے میں گسال کی ہے یہ انہی کے صاحب زادے قائد عاظم کی بہن شیری جنہ کے سوئن میں یا غالباً چہنم میں قرآن خانی کر رہے ہیں جس چیز کو ہندووں کی رسم کہا خود انہوں نے کی ان کا فترہ غلط تھا یا ان کا عمل غلط ہے یہی جواب دے سکتے ہیں گویا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کہتے ہیں برسی اور عرص منانا درست نہیں یہ مفتی نینود صاحب کی پہلی برسی کا ایک تراشہ ہے جو اخبار سے لیا گیا ہے جنگ اخبار سے کہ ان کی برسی ملتان میں منائی گئی اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی ان کی برسی منائی گئی یہ شہدائے بالا کوٹ کی یاد میں ان کے عیسال سواب کے لیے بنام کانفرنس ہو رہی ہے تو اگر دن منانا عیسال سواب کرنا خاص دن میں جائز ہی نہیں ہے تو پھر کیا جاتا ہے سیدنا غوث عاظم کی گیارویں منائی جائے تو اس کے لیے تو شرک و بضعت اور حرام کے فتوے ہیں یہ مفتی نینود صاحب کی برسی کا ایک اور اخباری تراشہ ملائزہ کیجئے کراچی میں مفتی صاحب کی برسی کے موقع پر جو تقاریر ہوئی پروگرام ہوئے یہ اس کی خبر ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیوبندی عظم دیوبندی مذہب دراصل تضادات کا مجموعہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ دیکھئے سال محمد آدم غازیانی کی طرف سے اشتہار چھپا ہے باز چیلم کا اس میں تھانیوی صاحب ہیں یہ شہدائے کربلا کی کانفرنس ابھی آپ گنگوی صاحب کا فترہ سن چکے ہیں یہ دیکھئے اندرا گانڈی کی خبر تھی کہ اس نے دعولن دیوبند کے سو سالہ جشن کا افتتاہ کرنا تھا حیرت ہے ملاد شریف منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا تو حرام اور کنیہ کی جنم دن کی مثل قرار دیا جائے اور دعولن دیوبند کا سو سالہ جشن منایا جائے اندرا گانڈی سے افتتاہ کروایا جائے اس کے لئے کوئی فترہ نہیں یہ تمام خبریں اسی حوالے سے ہیں اور پھر اس مشرقہ ہندو خاتون کے آنے کی جو وہاں پر جو بھی اس کے اثرات ہوئے تاثیر ظاہر ہوئی اس کا بھی یہاں انجام موجود ہے خبر موجود ہے کہ ایک لیڈی مقرر کی گئی ہے یعنی دعولن دیوبند کے لئے حکومت ہند کی طرف سے یہ تصویر ہے مفتی نامون صاحب کی اندیا کے لئے اس جشن میں جانے کے لئے یہ اندرا گانڈی کی تقریر پر جو اخبار میں چھتی جو انہیں نے دعولن دیوبند کے سو سالہ جشن پر کی ہے یہ بھی ملاحظہ ہو جائے تو اندازہ کر لیجئے ان لوگوں کے نزدیک دین کیا ہے یہ دیکھئے جو بند کے جشن ست سالہ کا افتتہ یہاں آپ یہ بھی دیکھئے یہ مفتی نامون کی برسی پر مناقب دو روزہ کانفرنس کے آخری اجلاس میں جو لوگ شریک ہوئے ان کی تصاویر اور خبر یہ وہی لوگ ہیں جو برسی کو سوئن کو چہلن کو حرام شرک بدت ہندیوں کی رسم جانے کیا کیا کہتے ہیں اب یہ خود بھی کر رہے ہیں گویا ان سے یہی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ آئین اے ایام میں اپنی ادا دیکھ یا تو ان کے فتوے جو ہیں وہ ان کے نزدیک بھی غلط ہونے چاہیے ورنہ یہ ان کا عمل ثابت کرتا ہے کہ یہ خود اپنے فتووں سے شرک و بدتر حرام کاموں کے مرتقب قرار پاتے ہیں یہ دیوبن کے مفتی مفتی عظم نے سود کو حلال قرار دیا یہ احتشان الاختہانی صاحب کے لیے جیک ابلائن کی مسجد میں قرارن خانی ہو رہی ہے اس حال سواب کے لیے جس طرح سوئن بہن برسی پر ہوتی ہے اس کا ذکر موجود ہے یہ ملائزہ کر لیجئے یہ دیکھئے انگرہ نے خاتون کانگرسی لیڈر کو معمور کر دیا دارلن جو بند کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے یہ بھی جنگ اخبار کا ایک تراشہ ہے یہ تمام ریکارڈ اسی لیے محفوظ کیا گیا کہ ان کو بتایا جا سکے کہ تمہارا عمل اور تمہارا قول مختلف ہے یہ کہتے ہیں میلاد النبی منان عبداد ہے تو یہ سیرت النبی کے جلسے اور اس میں آپ ابھی دیکھیں گے کہ میلاد النبی کے جلسوں میں بھی یہ لوگ شریک ہوتے ہیں تو کیا سیرت کے جلسے پہلے اس طرح ہوتے تھے اس میں سما بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے وہاں ان لوگوں کا کوئی فتحہ نہیں بلکہ خود شریک ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے یکم سے بارہ ربی الاول تک بارہ روزہ محافظ منقض ہو رہی ہیں اور ان میں تمام نام آپ کو ملائزہ کریں گے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے جشن منان عجل سے کرنا غلط ہے یہ تمام نام علماء دیوبن کے آپ ملائزہ کر رہے ہیں یہ دیکھئے محفل عید ملاد النبی اور اس میں تشامل اکتہانی صاحب کا نام موجود ہے اور سید رضی جعفر صاحب جو شیعہ عالم ہیں ان کا نام بھی موجود ہے یہ تھانگوی صاحب کی فوٹو ہے ڈھاکہ میں وہ ملاد شریف کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں نیچے اس کے خبر میں موجود ہے عید ملاد النبی کے موقع پر جلسے سے خطاب کر رہے ہیں یہ متین خطیب صاحب کراچی میں علماء دیوبن کے ایک مشہور آدمی تھے وہ عید ملاد النبی کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اگر عید ملاد النبی منانا یا اس کے جلسوں میں شریک ہونا جائز نہیں حرام ہے شرک ہے بدت ہے غلط ہے تو پھر یہ خود ایسا کیوں کرتے ہیں کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے کریں تو وہ غلط ہیں اور یہ خود کریں وہ درست ہے اگر اسی کا نام دینداری ہے تو پھر ایسی دینداری سے اللہ بچائے یہ لوگ خدا سے نہیں جرتے اگر اللہ سے جرتے ہوتے تو ان کے قول و فیل میں ایسا تضاد نہ ہوتا آپ ملائزہ کر لیں اس تصویر کے نیچے جنگ اخبار کی فوتو میں ذکر موجود ہے یہ مفتی محمود صاحب کی ایک خبر ہے وہ کہتے ہیں ہمارے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے اسی طرح یہ دیکھئے یوم حسین منایا جا رہا ہے شیعہ علماء کے ساتھ اس میں بھی تھاندی صاحب کا چہرہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور ساملین میں حاضرین میں خواتین موجود ہیں کیا فتوے صرف دوسروں کے لئے رہ گئے ہیں یہ دیکھئے یہ ساملین کے موقع پر ٹیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں اور ان میں تھاندی صاحب دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتوے دوسروں کے لئے ہیں اپنے لئے نہیں ہیں یہاں ساملین کے موقع پر بقائدہ فاتحہ خانی ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں یہ ایک اور تصویر اور اس کے ساتھ خبر موجود ہے یہ بھی تھاندی صاحب کی ہے یوم حسین کا جلسہ ہو محلا دنگی کا جلسہ ہو شیعوں کے اعتمام سے ہو کسی کے اعتمام سے ہو اس میں تھاندی صاحب شریک ہوتے رہے اس وقت ان کے فتوے کہاں گئے تھے اور اس پر دوسرے علماء دیوبن کیوں خاموش رہتے ہیں وہ اپنے اپنے ہی گروہ کے اس پر کے غلط عمل کو کیوں نہیں کہتے یہ دیکھئے کہ شیعہ علماء اور خواتین کے ساتھ بھی یوم حسین کے جلسے میں تھاندی صاحب موجود ہیں اور یہ بھی جنگ اخبار کی فوتو ہے تاریخ بھی ایچے لکھی ہوئی ہے یہ بیس چار اکتر کا اخبار ہے یہ دیکھئے سترہ ربی الاول کا خصوصی پروگرام جو ابو تراب امام دارگاہ یومیشیوں کے زیرے تمام اس میں بھی تھاندی صاحب کا نام موجود ہے جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو مطلعے بھی ارز کیا تھا ہم ہرگز یہ دیکھ لیجئے تھاندی صاحب علامہ رشید ترابی کی تازیت کے لیے ان کے بیٹے سے مل رہے ہیں ایک طرف فتوہ کچھ ہے دوسری طرف عمل کچھ ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو میں کہا اور یہ بھی خبر دیکھنے قوے کا گوش حلال قرار دیا گیا یہ بھی جنگ اخبار کی خبر ہے سلحہ والی جیسے میرے والد صاحب نے اپنی کتاب تارف علامہ دیوبن نے بھی لکھا تو ان لوگوں کا عمل غلط ہے یا فتوہ غلط یہ فرصلا خود کریں بس میرا ماہی سلے اعلا بس میرا ماہی سلے اعلا میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی سلے اعلا بس میرا ماہی سلوے آنا میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بس میرا آنی سلوے آنا